سلام علیکم میں ہوں محمد ورید اور اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کیسے آپ قرآن پاک کو موبائل میں ریڈ کر سکتے ہیں وہ بھی ترجمے کے ساتھ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے قرآن پاک کو اوپن کیا ہوا ہے اور سب سے پہلے تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کہاں سے کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں جب آپ اس ایپ کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح سے انٹریفیس آتا ہے اور یہاں پر آپ اوپر دیکھیں یہاں پر لکھا وہ پہرہ اگر آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے سامنے پہرہ بھی آگیا سورہ بھی آگیا اگر آپ سورہ پر کلک کرتے ہیں تو یہ سورہ پر بھی آپ جانا چاہتے ہیں آپ سمپل اس پر کلک کریں گے تو آپ ڈائریکٹ اس پر پہنچ جائیں گے اس پر کلک کیا تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ اسی صورہ پر آگئے ہیں جو آپ نے سیلیکٹ کی تھی اور اگر آپ یہاں سے جانا جاتے ہیں ایرو پر کلک کر کے تو یہاں سے بھی آپ جا سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح یہاں سے آیت آیت نمبر پر بھی کلک کر کے آپ جو بھی آیت سیلیکٹ کرنا جاتے ہیں اس پر آپ جا سکتے ہیں تو بہت ہی آسان طریقہ بڑی آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں آپ کے سامنے عربی پر بھی لکھا گیا ہے آپ کے سامنے ترجمہ بھی لکھا گیا اور اس کے بعد آپ کے سامنے تفسیر بھی بتائی گئی ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے وہ different options آ جاتے ہیں جیسے نماز کے اوقات ہے یا پی ڈی ایف ہے تو آپ ان میں سے بھی اگر کسی کو use کرنا چاہتے ہیں option کو تو آپ use کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ ان three dots پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے وہ یہاں پر بھی different options دیئے گئے آپ ان میں سے بھی کسی option کا استعمال کر سکتے ہیں تو main چیز جو تھی وہ یہی تین option ہے ان میں سے آپ کسی بھی option پر کلک کر کے قرآن پاک کے حوالے سے کوئی بھی information اگر آپ get کرنا چاہتے ہیں تو آپ get کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اس کو حاصل کیسے کرنا تو اس کو حاصل کرنے کے لئے آپ نے کرنا کیا کہ آپ نے چلے جانا ہے play store میں اور play store میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پر search میں لکھنا ہے قرآن اردو jbh یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ نے لکھنا ہے اور جیسے ہی آپ لکھے گئے تو آپ کے سامنے یہاں پر jbh informatics یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے اس app کو آپ نے install کر لینا ہے اور install کرنے کے بعد آپ نے اسے open کر لینا ہے جیسے آپ اسے open کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے وہی interface آجے گا جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے امید دوستو آپ کے یہ ویڈیو بہت سے پسند آئے گی ویڈیو چلے گئے تو لائک لازمی کی دے گا میں ہوں محمد علید آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ